آج آپ کے سامنے روح کی شیناخت کے سلسلے میں ایک ڈیمانسٹریشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ ڈیمانسٹریشن اس دفعہ ہم نے کنیڈا میں کیا تھا اور وہاں کے عزیزان بہت خوش ہوئے تھے کیونکہ یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی چیز کو ڈیمانسٹریشن سے کر کے دکھانا بہت ہی معصر چیز ثابت ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمانسٹریشن یہ نمونہ بہت ہی اچھا ہے اور قابل فارم ہے ہم کوشش کریں گے اس کی وضاحت کرنے کے لیے تاہم روح کی شیناخت کے لیے اور اس کے عمل کے بارے میں کوئی ایک مثال نہیں ہوتی ہے کئی ایک مثالیں ہوتی ہیں تاہم ان میں سے یہ ایک بہترین مثال ہے اور پانی روح کی مثال کے لیے اور علم کی مثال کے لیے بہت اچھا ہے اب میں روبینہ سے ارز کروں گا کہ وہ اپنے قریب کے پیالوں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالے اس دیکچے میں سے کہ دیکچہ کو فرض کرو کہ نفس کلی ہے اور جو پیالے ہیں وہ سمجھ لے کہ چھوٹی روحیں ہیں اور چونکہ سب روحیں کل سے آئی ہیں یعنی نفس کلی سے اور اس لیے اگر اچھی وہ ایک ساتھ آئی ہیں لیکن ہم ایک ساتھ تمام پیالوں میں پانی نہیں ڈال سکتے ہیں اور باری باری سے ڈال سکتے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ مثال ہے اس حقیقت کی کہ کس طرح نفس کلی سے جو ہیں نفوسی جزوی بنے اب جو پیالے اشرت کی طرف ہیں ان میں اشرت تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گی اور اس کے لیے ایک چمچہ بھی چاہیے تاکہ دوسرا نمونہ آپ کو بتائیں گے ڈالیں کچھ تھوڑا زیادہ ڈالیں کسی قدر زیادہ یہ ہے کہ نفس کلی سے نفوسی جزوی کس طرح بنیں یہ اس کا نمونہ ہے اور جس طرح آپ سائنسی لحاظ سے جانتے ہیں کہ پانی کے اندر بھی اجزاء ہوتے ہیں ان کو سالمی وارکتے ہیں چونکہ پانی ایک تھوڑا چیز نہیں ہے اور ذرات پر مبنی ہیں اس سواستے اگرچہ نفوسی جزوی نفسی کلی سے بنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہر نفس کے اندر بھی شمر اجزاء پائے جاتے ہیں مثلا نفوسی جزوی آپ ہم ہیں لیکن ہم میں کوئی ایک جان کوئی ایک روح نہیں بلکہ روح کے بھی شمر اجزاء ہیں اور اس کے باوجود ہم مجموعی طور پر نفس کلی کے اجزاء کہلاتے ہیں اب ان پیالوں سے واپس ذرا ذرا پانی کل میں ڈالیں گے یعنی دیکشے میں جو نفس کلی کا نمونہ ہے آپ اسے تھوڑا تھوڑا پانی ہر ایک سے یہ واپس رابطہ ہو رہا ہے ایک کل کے ساتھ رابطہ ہے کہ کل تک آنا جانا ہوتا ہے یہ کل کے ساتھ رابطہ ہے تو جب پانی ان پیالوں میں ڈالا گیا تھا اس وقت آپ نے دیکھا کہ اس پانی کا اوریجن اصل کہاں ہے اصل کل میں ہیں جس طرح کی یہ پانی دیکھتے کے اندر ہیں اور اس میں سے جوزوی طور پر پانی تمام پیالوں میں ڈالا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ و اپس رابطہ بھی ہو گیا اب ایک تیسرا نمونہ ہم کرتے ہیں وہ یہ کی ذرا ذرا پانی ہر پیالے سے سب پیالوں میں ڈالا جائے گا اس میں توڑا ساتھ شاید وقت لگے مثلا اس پیالے سے تمام پیالوں میں پانی ڈالا جائے گا اور اس سے اور اس کے بعد تیسر پیالے سے چوتھے پیالے سے پانی پیالے سے اس طرح سب پیالوں کی یہ باری آئے گی کہ اس ایک ذرا ذرا پانی جو ہے وہ سب پیالوں میں ڈالا جائے گا چلیے چلیے اب شروع کریں تھوڑا تھوڑا پانی تھوڑا تھوڑا پانی بہت کم کہ ان کیسے میں پانی کم ہے اس وقت تھوڑا تھوڑا پانی سب میں ڈالیں یہ نفوسی جزوی کے آپس کا رابطہ ایک اور جی لیکن ان میں بھی ڈالنا تھا جی جی پہلے وہ کام ختم کرے اور تو یہ نفوسی جزوی کے آپس کا رابطہ ہے اور اور ان کا ان کے ساتھ اور ان کا ان کے ساتھ اس طرح سے رابطہ ہوگا گوکیس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن اسی طرح ایک میں سب کی نمائندگی ہوگی پھر ایک رابطہ ایک عالمی رابطہ یا کھولی رابطہ ہوگا سب کے درمیان اور میرے خیال میں اگر ایک دفعہ یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے کی چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی قبل افہام بات ہو جاتی ہے اور یہ ان کے آپس میں رابطہ ہے اور آپ نے یہاں سے ان کے آپس میں رابطہ ہے اب اس میں کیا نتائج اس کے ہوتے ہیں اولیے کے جو کل ہے اس سے اجزاء بنتے ہیں اور اجزاء بھی اور کل بھی چونکہ زندہ ہے اور ان میں روحانی حرکت ہے اس وجہ سے وپس ان کے آپس میں رابطہ ہوتا ہے ملاب ہوتا ہے اگر یہ پہاٹ کے ٹکڑے ہوتے یا پتھر کے ٹکڑے ہوتے یا کسی اور بھی جان چیز کے ٹکڑے ہوتے تو ان کے آپس میں روحانی رابطہ نہیں ہوتا کیونکہ منجمیت چیزوں میں روحانی حرکت نہیں ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ روحانی حقیقت ہے اس لیے ہماری روحوں کے اندر حرکت ہے اور آمد و رفت ہے اس لیے ہم اپنے کل کے ساتھ بھی رابطہ رکھتے ہیں اور اپنے دوسرے ہمشاکل اجزاء کے ساتھ بھی رابطہ رکھتے ہیں اس لیے بار بار ہم لکھتے ہیں اور پلکچر میں بتاتے ہیں کہ ایک میں سب ہیں مثلا میرے سامنے یہ پیالہ ہے اس میں سب ہیں کل کی نمائندگی بھی ہے اور اجزاء کی نمائندگی بھی ہے اسی طرح اس میں بھی اور سب میں یہ بات ہے ایک میں سب ہیں لیکن فرق کی کیا ہے کہ کل کا پاور بہت ہے اور جز کا پاور کم ہے اور ورنہ خصوصیت ایک ہی ہے مثلا ایک دریا کی جو خصوصیت ہے وہی خصوصیت ایک قطرے کی بھی ہے لیکن قطرہ جو ہے جہازوں کو کشتیوں کو اپنے اندر نہیں سمو سکتا اور اس کے مقابلے میں جو سمندر ہے اس میں جہاز چلتے ہیں کشتیاں چلتی ہیں اور اس میں مچھلیاں ہوتی ہیں وغیرہ اور اس نے زمین کے تین ایک ایک بڑا تین حصے کو گیر لیا ہے تو لیکن قطرہ جو ہوتا ہے مقدار میں کم ہونے کی وجہ سے اس کی طاقات کم ہوتی ہے لیکن خصوصیت یعنی پاکزگی صفائی تری اور یہ بعض چیزیں جو ہیں کل اور جس ایک جیسی ہوتی ہیں تو آپ پانی 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 نمونے میں اس دیمانسٹریشن میں کہ کل سے کس طرح نفوسی جزوی بنے ہیں اس کا نمونہ پیش کیا گیا اور ساتھ ساتھ تمام کا جو رابطہ ہے نفس کے بعد نفوسی جزوی کے آپس میں کس طرح رابطہ ہے وہ بتایا گیا اور یہ رابطہ ہم نے تو ایک مادی چیز سے ایک بار کیا لیکن یہاں چون کی زندگی ہے اور اس میں حرکت ہے بار بار یہ رابطہ ہوتا رہتا ہے اب جب ہم اس پانی کو خالی کریں گے برطنوں کو خالی کریں گے تو اس میں بھی ایسی بات ہوگی لیکن وہ ہوا کی مثال ہوگی اور شاید ہم یہ مثال بھی کر سکتے ہیں اب سارا جو پانی ہے اس دیکھچے میں ڈالا جائے یہ مثال ہے کہ روحیں واپس ہوگئیں کل مجاملی اور کل اپنی جگہ پر ہے لیکن کل کی مقدار میں چونکہ وہ مہادہ نہیں ہے اضافہ نہیں ہوتا ہے مگر روحوں کا رابطہ ہوتا ہے کل کا اس میں فائدہ نہیں ہوتا ہے اجزاء کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ کل اس وقت بھی ایسا ہی تھا جبکہ اس کے اجزاء اس سے بار تھے کیونکہ اس کے رسائی ہوتی تھی اور جو کام لینا چاہیے وہ کام اپنے اجزاء کو دور رکھتے ہوئے بھی کام لے سکتا تھا اب اس دیکھچے کو خالی کر کے لائے جائے ان بطن کو اپنی جگہ پر رینے دیں صرف پانی کو خالی کر کے لائیں فرض کریں کہ ہم ہوا سے اسی مثال کو ریپیٹ کرتے ہیں من نے پڑے گا کہ ان خالی پیالوں میں ہوا بری ہوئی ہے اور ہوا کیسی چیز ہے کہ جو بھی خالی چیز سامنے ہو اس میں بر جاتی ہے اور ظرف یعنی برطن کی جیسی شکل ہو تو ہوا بھی ایسی ہی شکل اختیار کرتی ہے اور پانی بھی لیکن پانی میں اور ہوا میں فرق یہ ہے کہ ہوا کی حرکت خود از خود ہوتی ہے ہم نے تو پانی کو دوری سے اور چمچے سے اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے میں ڈالا لیکن اب جو ہوا ہے ان تمام پیالوں میں اس ہوا میں حرکت ہے تو یہ اس کے اندر جو ہوا ہے واہر کے ہوا کے پریشر سے ان تمام پیالوں میں پہنچتی ہے اور ہر پیالے کی ہوا دوسری تمام پیالوں میں پہنچتی ہے اور اس کے اندر جو ہوا ہے وہ ان تمام پیالوں میں پیالوں میں پہنچتی رہتی ہے اور بڑی تیزی سے یہ حرکت جاری ہے تو اسی طرح ہماری روحیں جو ہیں وہ کل کے ساتھ رابطہ رکھتی ہیں اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی رابطہ رکھتی ہیں اور جو عبادت بندگی کرتا ہے اور علم کی روشنی میں عمل کرتا ہے اس کی روح جو ہے بہت سرات کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ تمام روحوں سے رابطہ کر سکتا ہے وہ مومن وہ انسان اور جو انسان عبادت میں عمل محسوس تھے ان میں بھی یہ امکانیت تو ہے یعنی پوٹنشل ہے لیکن البتہ ایکچول نہیں ہے تو یہ تو علم الیقین کی بات ہے اور جب آپ آگے جائیں گے ان الیقین کے مقام تک پہنچ جائیں گے تو اس وقت آپ کو روح کے بارے میں ایسے بہت سے عجائب و غرائب کا علم ہوگا یہ ہے روح بڑی عجیب و غریب چیز ہے یہ بہت ہی عجیب بات ہے اس لیے کہ یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا روح پروردگار جیسی ہیں اس لیے روح پروردگار کا قیاس کیا جا سکتا ہے یا کیا بات ہے ایسا کوئی راز ہے کہ روح دراصل خدا کا ایک عکس ہے جس طرح آئینے میں دن کے وقت جب دوب پڑ رہی ہو تو آئینے میں سورج کا عکس پڑتا ہے سورج کو آپ تلوار سے یا چھوری سے یا کسی چیز سے کٹ کٹ کر تقسیم نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایک طریقہ ہے سورج کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس کے سامنے بہت سارے آئینے رکھیں تو ہر آئینے میں ایک سورج نظر آنے لگے گا اور اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سورج کو تقسیم کر سکیں اسی طرح جو کل ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا لیکن اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے اجسام ہیں بدن ہیں ابدان ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے اندر کچھ ایسا میکنزم ہے کہ وہ شیشے کا آئینے کا کام دیتا ہے اور اس کے اندر روح کلی کی ایک چھوٹی سی صورت ایک زندہ صورت پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح کلی زندگی کے اجزاء بنتے ہیں تو برحال روح ایسی چیز ہے ایسی عظیم شئی ہے ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس کی شناخت میں پروڑیگار کی شناخت مکمل ہو جاتی ہے جب یہ مانا گیا کہ پروڑیگار کی شناخت اس کی معرفت ممکن ہے تو پھر اس کے بعد کوئی شئی ایسی نہیں رہتی ہے کہ جس کی معرفت عارف کو حاصل نہ ہو کیونکہ سب سے بڑی حقیقت خدا ہے جب خدا کی معرفت پہچان شناخت ممکن ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عرش کی معرفت نہ ہو کرسی کی معرفت نہ ہو فرشتوں کی معرفت نہ ہو دوزخ کی معرفت نہ ہو بہشت کی معرفت نہ ہو یا کسی دوسری چیز کی معرفت نہ ہو تمام چیزوں کی معرفت ہوتی ہے اور لازمی طور پر ہوتی ہے اور ساری معرفتیں یک جا ہیں بالکل کلوز ہیں مرکوز ہیں اس لیے کہ ساری معرفتیں خدا کی معرفت کے گردہ گرد ہیں یہ اس طرح یہ تصور ہے کہ جہاں خدا ہے وہاں ملائکہ ہیں عرش ہے کرسی ہے اور ساری روحیں ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح قرآن نے یہ تصور دیا کہ خدا وقت آنے پر ساری کائنات اور موجودات کو اپنی مٹھی میں سمیت لیتا ہے یہ معرفتوں کی یکجائی کی مثال ہے تو اگر خدا تمام حقیقتوں کو یکجا کرتا ہے تو معرفتوں کو بھی اور تمام چیزوں کو بھی اور اقول کو بھی یکجا کرتا ہے علم کو بھی یکجا کرتا ہے اس کی یہ طاقت ہے کہ سارے علم کو اور علم کے فیلاو کو سمیت کر ایک پوائنٹ یعنی نقطے کی شکل دے سکتا ہے جس طرح ظاہری علم میں آپ دیکھتے ہیں کہ علم کس طرح بنتا ہے اور علم کا فیلاو کس طرح ہوتا ہے میں تو فوراً یہ کہوں گا کہ علم کا فیلاو پوائنٹ سے نقطے سے ہوتا ہے اس لیے کہ علم جملوں میں ہیں جملے الفاظ میں ہیں الفاظ حروف سے بنتے ہیں حروف جو ہیں نقطوں سے بنتے ہیں آپ قلم کو سیاہی میں انک میں دبولیں اور پھر اٹھائیں قلم کی نوک سے کاغذ پر لکھنے کی کوشش کریں اور جیسے ہی آپ قلم کی نوک سے کاغذ کو چھویں گے تو سب سے پہلے پوائنٹ نقطہ بنے گا اور پھر آپ قلم کو حرکت دیں تو یہ پائنٹ جو ہے کھچ جائے گا اور پائنٹ کے بعد دوسرا پائنٹ تیسرا پائنٹ اسی طرح الف کے لیے ایک سیدھی لائن اور بے کے لیے دامن کے ساتھ غرض جیسے غروب کی شکل ہیں اس کے مطابق یہ نقطوں سے غروب بنیں گے تو مطلب دیکھا کہ نقطہ ہی ہے جس کے پھیلانے سے علم بنتا ہے اسی طرح خدا چیزوں کو سمیتا ہے اور علم کو بھی سمیتا ہے جب علم کو سمیتا ہے تو ایک نقطہ بنتا ہے اور وہ نقطہ کسی نام سے ہے اس کو یا تو کتابی مکنون کہنا چاہے یا اس کو گوھر یاقل کہنا چاہے اور لولو یاقل کہنا چاہے اور اور اس کو آپ نقطہ بھی کہہ سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے کہ خدا کس طرح چیزوں کو سمیتا اور لپیتا ہے یہ تو ذہنی بات ہے دنیای ظاہر میں بھی ہم اس کی بہت سی مثالیں دیکھ سکتے ہیں ایک عظیم درخت کو دیکھیں کتنا بڑا ہے بہت بڑا ہے لیکن یہ درخت شروع میں ایک نقطے سے بنا تھا نقطے سے مراد گٹھلی ہے کہ اس عظیم درخت کے مقابلے میں جو گٹھلی ہے جس میں بیج ہے وہ ایک نقطہ ہے اور پھر جو اس طرح درخت نقطے سے بنا ہے اسی طرح بالاخر یہ درخت نقطے میں سمٹ جاتا ہے اس سے ہم کو یقین آیا کہ بیشک خدا بندر عالم علمی کائنات کو عقلی کائنات کو سمیتا ہے اور اس کا ایک پوائنٹ ایک نقطہ بناتا ہے اور پھر اس سے نقطے کو پھیلا کر ایک کائنات کو بناتا ہے اسی لئے حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علی نے ارشاد فرمایا اسلام کا تصور ایسا نہیں ہے جیسے یہود کا ہے تو یہودیوں نے اس کریشن کو اس طرح سے مانا کہ خدا نے یقایق پہلے کائنات کو عالم کو پیدا نہیں کیا تھا تو اس کو خیال آیا اس نے کائنات کو پیدا کیا حالانکہ خدا کو کیسے خیال آ سکتا ہے اور خدا پر کوئی ایسا وقت کیسے گزر سکتا ہے جس میں اس کی مخلوق نہ ہو اس کی بادشاہی نہ ہو اور حالانکہ اس کے جتنے نام ہیں وہ سب مخلوق کی بینا پر ہیں تو مخلوق ہے وہ خالق ہے وہ خالق ہے مخلوق ہے اور وہ رب ہے اور رازق ہے تو مخلوق مربوب ہے اور مرضوخ ہے غرض آپ ایک ایک اسم کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کے اندر مخلوق کے ہونے کا پتہ چلے گا کہ مخلوق کے خدا کا کوئی نام ثابت نہیں ہوتا ہے اس لیے یہود کا یہ کنسپٹ آف کریشن جو ہے کوئی ایک وقتی چیز ہے یا یہ کہ اس وقت انسان اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ ان کو سمجھایا جائے لیکن اس کے برعکس امام نے اسلام کا حقیقی ایک کنسپٹ آف کریشن یہ دیا کہ خدا ہمیشہ اور ہر وقت کریشن کرتا ہے اس سلسلے میں ہمارا ایک مقالہ ہے تخلیق در تخلیق ایک پیدائش کے بعد اس میں پھر دوسری تخلیق پھر تیسری تخلیق تو اس کائنات کے اندر تخلیق جاری ہے گو کی کائنات موجود ہے لیکن اس موجود کائنات کے اندر تخلیقات ہوتی رہتی ہیں اس لئے کہ جیسے ہی انسان پیدا ہوتے ہیں ان میں سے فردن فردن ہر شخص کیلئے کائنات کو پیدا کرنا ہے اور اس میں سب کچھ سمو دینا ہے تو یہ ہے روح کی شناف کے سلسلے میں ایک مختصر مگر بڑا جامع سبق اور میرے خیال میں اس عمل کو پھر کبھی ڈیمونسٹریٹ کریں گے تاک یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے اور اپنے اس کو ختم کرتا ہوں شکریہ اس کی بھی شمار نعمتوں کے لئے شکر گزاری ہے جان سے دل سے خلوص سے محبت سے عشق سے شکر گزاری ہے گرے حزاری سے شکر گزاری ہے عزیز آنمن علم کے ٹھکڑے اس عرصہ دراز میں جب سے کلاسیں چلتی ہیں بہت سی مفید باتیں کہی گئی ہیں ان کی طرف توجہ دیں بہت سی مفید باتیں یہ یہ غسی مالک کی انعیت ہے اور پھر کس کی مربانی ہو سکتی ہے ہم شکر گزار ہیں اور آپ کے احسان مند ہیں آپ نے ہر وقت اور ہمیشہ کلاس کے اس روم کو آباد کیا اپنی حاضری سے یقین جانیے کہ استاد کو شاگردون سے تقریعت ملتی ہے وہ روحانی طور پر شاگردون سے بہت کچھ کما لیتا ہے جب آپ مونو ریالیٹی کو مانتے ہیں تو اندازہ کریں کہ آپ کا مقام کیا ہو سکتا ہے کتنی اچھی بات ہے کہ ہم علم کے ایک بہت ہی عالی کلاس کو چلاتے ہیں یہ تعلیم ایسی ہے جس حضرت آدم کی تعلیم پھشتوں کے لیے یہ امام کی طرف سے ہے اور امام ہی اس کا احتمام فرماتا ہے تو عزیزان آج کی اس مقدس میں فل کے سلسلے میں ایک ٹاپک ہم کو ملا ہے وہ ہے نفس کل کا موضوع نفس کل کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہے اور سن رہے ہیں حلسفے میں نفس کل کے بارے میں کچھ اور باتیں ہیں علمی حدود دین میں کچھ اور باتیں ہیں اور اس علم میں جو عالم شخصی سے متعلق ہیں کچھ اور باتیں ہیں فلسفے میں یہ ہے کہ نفس کل ایک ہی ہے اور جب اس کا کام مکمل ہو جائے گا تو کائنات فنا ہو جائے گی اس لیے کہ کائنات کی تخلیق اس لیے ہوئی تھی کہ نفس کل کا کوئی مقصد تھا وہ حاصل ہو جائے جب وہ مقصد حاصل ہو جائے گا تو دنیا فنا کر جائے گی دنیا فنا ہو جائے گی کائنات لیکن حقیقت میں کچھ اور طرح سے بیان آتا ہے وہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں اس علمی قیامت کے دعور میں کچھ ڈسکوریز ہو گئی ہیں ان ڈسکوریز میں ایک یہ بھی ہے کہ ہر چیز کی کاپی ہوتی ہے یہ بات یوں لگتی ہے جیسے اس کی کوئی دلیل نہ ہو لیکن اس کی دلیل ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ظاہر میں آپ بہت سارے چیزوں کو یوں دیکھتے ہیں کہ ان کی کاپیاں ہوتی ہیں اور اس سائنس کے زمانے میں کاپیوں کی مثال اور زیادہ اجاگر ہو گئی جیسے کتابوں کی کاپیاں ہوتی ہیں کسی پیپر کی کاپیاں ہوتی ہے کسی چیز کسی آلے کی کاپیاں ہوتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے جو کی کاپی نہیں ہو اور اگر ہم اس حقیقت کو قرآن میں ڈھونڈ دے ہیں تو قرآن میں بھی اس حقیقت کی شہادت ویٹنس گواہی مل جاتی ہے سورہ نحل میں ایک آیت ہے ہے جس نے اپنی ہر پیدا کردہ چیز کا ایک سایہ تمہارے لئے بنا دیا خدا کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنی کلام میں آلہ چیزوں کو لیتا ہے ادنا چیزوں کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا ہے لیکن لوگوں کی جیسی رسائی ہوتی ہے اس کے مطابق سوچتے ہیں اس آیت کے بارے میں عوام نے یہ سوچا کہ خدا نے پتھر کا سایہ بنا دیا درخ کا سایہ بنا دیا چلنے والے آدمی کا سایہ بنایا گائی کا کتے کا حرام حلال ہر قسم کے جانوروں کے سایہ بنا دیے اور جنگل میں جو کچھ پہاڑوں میں جو کچھ اور اور کائنات میں جو کچھ ہے اس کے سائے بنا دیے اتنا کچھ سوچا لیکن روحانیت اخلانیت نورانیت کی چیزوں کے بارے میں انہوں نے خیال نہیں کیا حالانکہ خدا کے فرمانے کا انداز یہاں عیسیت میں احسان جت لانا ہے اور احسان کا تعیون اس وقت ہو جاتا ہے جبکہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو کافروں کو چھوڑ کر مومنوں پر کوئی خاص بات کوئی خاص نعمت کوئی خاص مربانی کی ہوئی ہو تو اس وقت احسان ایک تذکرہ درست ہوتا ہے اگر کوئی چیز مشترک ہے کامن ہے کافر مسلمان اور سب میں تو عالم دین میں جو کچھ ہے عزل میں جو کچھ تھا عرش میں جو کچھ ہے آسمان میں جو کچھ ہے ماضی میں پیغمبروں کے زمانے میں جو کچھ ہے اُن اُن تمام عالی چیزوں کے سائے عالم شخصی میں موجود ہیں مثال کے طور پر عرش کا سائہ ہے ہمارے اندر کرسی کا سائہ ہے قلم کا سائہ ہے لگو کا سائہ ہے لیکن یاد رکھئے کہ سائیوں میں فرق ہے پتھر کا سائہ ہلتا نہیں ہے آدمی کا سائہ چلتا ہے درست کا سائہ ہلتا ہے سورج کا سائہ نورانی ہے چاند ستاروں کا سائہ نورانی ہے جن کو دوسرے لفظوں میں اکس کہا جاتا ہے آدمی کا سائہ آدمیت کی طرح ہے حیوان کا سائہ حیوان کی طرح ہے حرکت میں اور غیر محذیب طریقے سے پس عرش کا سائہ ہمارے اندر ایک نور ہے کرسی کا سائہ ایک نور ہے اقل کل کا سائہ ہے نفس کل کا سائہ ہے ناتک کا سائہ ہے فشتوں کے سائے ہیں لیکن نورانیت میں ہیں اب ان سائیوں کو ہم کافی بھی کہہ سکتے ہیں تو اس سے سائے کے بیان میں کافی کا ذکر آیا مثال کے طور پر ہر آدمی میں ایک عالم شخصی ہے اور ہر عالم شخصی میں اگر قلم کا سائہ ہے تو پھر یہ کافی ہو گئی اتنے سارے انسانوں میں ایک قلم الہی ہے ایک ایک ارش ایک کرسی ہے یہاں تک کی بہشت بھی ہے تو پھر کافی ہو گئی ابھی ایک مقالہ لکھا گیا تھا آپ نے پڑھا تھا شاید آپ کو یاد ہو تو میرے خیال سے اس مقالے کے بارے میں ڈاکٹر فقیر محمد صاحب ہنزائی نے اور غلام قادر صاحب نے یہ کہا کہ یہ تصور پہلے بھی پیش کیا گیا تھا لیکن اس مقالے میں بہت کہ انسان کا عالم شخصی ایک سانچہ ہے کائنات ایک سانچہ ہے عالم شخصی چھوٹا سا سانچہ ہے کائنات بڑا سا سانچہ ہے کائنات کو اس چھوٹے سے سانچے میں ڈال کر ایک عالم شخصی یا ایک آدمی بنایا جاتا ہے آدمی کو کائنات میں فیلا کر ایک بڑی کائنات بھی بنایا جاتا ہے اور ایک بڑا انسان بھی بنایا جاتا ہے تو یہ دو سانچے ہو گئے اسی سے کوپی کا تصہور مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ کسی بھی سانچے میں کوپی بنتی ہے تو میرے خیال میں یہ کوشش صرف اس مدرسے کی ہے مدرسہ کہا جاتا ہے سکول آف تھاٹ کل کو ہمارے اس ادارے کا نام خانہ حکمت ادار عارب بھی ہوگا اور ساتھ سکول آف تھاٹ بھی ہوگا ہم ایک الگ جدہ گنا مخصوص سکول آف تھاٹ ہو گئے تو لوگ اس طرح مستقبل میں ریسرچ کریں گے گفتگو کریں گے تو ہمارے اس سکول میں اس سکول آف تھاٹ میں یہ ایک دسکوری ہے کہ ہم نے دینی چیزوں کی کافیوں کے تصور کو اجاگر کیا اور یہ ایک قابل افہام بات ہو گئی اس سے بہت مدد مل سکتی ہے ایسی چیزوں سے بہت مدد ملتی ہے اور یہاں رکھ کر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ نفس کل ایک ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہے جب آپ اس دنیا میں یا بہیشت میں روحانیت کے مراحل تے کریں گے سچیج سے آگے جائیں گے اور نفس کل کے مقام تک پہنچ جائیں گے تو نفس کل کو بہت اہم پائیں گے بہت اہم حالانکہ ابھی ابھی کہا گیا تھا کہ فلسفے میں نفس کل کا درجہ سکن ہے اقل کل کا پہلا ہے اور نفس کل کا درجہ دوسرا ہے ہر مقام پر اور حدود دین میں بھی لیکن تعویل کے اندر دیکھا جائے تو نفس کل ہی خدا ہے نفس کل کس طرح خدا ہے اس کے دلیل سن لیجئے بہت ہی دل چسپ ہے اس آیت نے فیصلہ کیا تمام چیزوں پر حلاقت کا اطلاق ہو جاتا ہے لیکن جس ذات کو چہرہ خدا ہونے کا درجہ حاصل ہے اس کو فنہ نہیں ہے اس کو سن لیے آپ نے ایک دیمانسٹریشن کے لیے آپ میری طرف دیکھیں گوہر اقل برامد ہو گیا طلوع یا افتاب کی طرح اور پھر وہ غروب ہو گیا اس گوہر اقل کا غروب ہو جانا جو ہے وہ فنہ ہے اور ہلاکت ہے لیکن جو ہاتھ اور جو چہرہ اور جو ہستی سامنے ہے اس کو نہ طلوع ہو جانا ہے نہ غروب ہو جانا ہے نہ اس کے لیے بقا ہے نہ فنہ ہے وہ بقا سے بھی فنہ سے بھی بالتر ہے بقا بھی ایک چھوٹی بات ہے اس لیے کہا ہر چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو گوھر عقل نے ریمانسٹریشن میں بتایا وہ تمام چیزوں کی نمائندگی کی انسانوں کی اور ہر چیز کی نمائندگی کرتے وہ کہا کہ ہر چیز ہلاک ہو جان والی لیکن چیرہ خدا ہلاک نہیں ہوتا تو اب یہ چیرہ خدا کا نمائندہ اس مقام پر اس دیدار کے مقام پر کون ہے اور کیا ہے نفس کلی نفس کلی یہ کام کر رہا ہے چونکہ گوھر عقل کی نسبت عقل سے زیادہ ہے نفس کلی سے کم ہے تو اس گوھر عقل نے یہ ثابت کیا کہ عقل کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی باطن میں چل جاتا ہے لیکن نفس کلی جو ہے وہ اپنی یہ پر ہے چہرہ خدا امام ہے چہرہ خدا نفس کل ہے اور امام جہاں نفس کل ہے وہاں امام کو ہلاکت نہیں ہے فانا نہیں ہے جہاں امام کی شخصیت ہے وہاں فانایت ہے لیکن جہاں امام نفس کل کے مرتبے میں ہے وہاں چہرہ یہ خدا ہے اور اس مقام پر امام ہی خدا کا دیدار ہے اس کے سوا اور خدا کا کوئی دیدار نہیں ہے یہ وہ مقام ہے جس کو میراج کہا جاتا ہے جو میں نے دیمانسٹریشن کیا اس میں جن کو مہارت ہے انہوں نے جان لیا اور کچھ نئے دوست بھی ہیں کہا مظاہرہ کہا تو دیکھا آپ نے نفس کل کے مقام کو اور آپ کو نفس کل تک جانا ہے آپ کو میراج تک جانا ہے آپ کو امریکل تک جانا ہے کیا یہ تین چیز الگ الگ ہیں امریکل کی منزل الگ ہے اخل کل کی منزل الگ ہے نفس کل کی منزل الگ ہے نہیں اسی مقام پر نفس کل بھی ہے عقل کل بھی ہے اور عمر کل بھی ہے آپ نے وجدین کتاب کو پڑھا ہے تو اس میں ہے کہ انسان کی بازگشت یعنی انسان کے لوڑ جانے کا آخری مقام کیا ہے عمر عباری ہے عمر جہاں عمر ہے کن جس کو کہتے ہیں یہ کن عبارت ہے تو اس مقام تک جب مومن پہنچتا ہے تو وہ اپنے اصل سے واصل ہو جاتا ہے یعنی اپنے اصل سے واصل ہونے کا مشاہدہ کرتا ہے انہ علوی کو پاتا ہے اور خدا میں فنہ ہو جاتا ہے تو وہ جب آپ کو میراجی درجے کا دیدار ہوگا اور اسی مقام پر فنہ پھلا ہے فنہ ہو جانے کی قیفیت کیا ہے کیا وہ ایک قسم کی تحلیل ہے جس طرح آپ کسی چیز کو پگلاتے ہیں آگ پر یا کسی چیز کو گولتے ہیں چینی کو دوت میں یا چائے میں گولتے ہیں گی کو گرم کر کے اس کو نرم کرتے ہیں لوہے کو تپا کر انگارہ جیسے بناتے ہیں تو کیا انسان کی فنائیت بھی کچھ اس طرح سے نہیں روحانیت میں انقلابات ضرور ہیں علم میں انقلابات ضرور ہیں لیکن اس ہستی کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہستی شخصیت وہی کی وہی رہتی ہے جو فنائیت کی قیفیت ہے وہ اندر ہی اندر ہے اور جب فنائیت منزل آتی ہے آخری منزل اس میں صرف ایک دیدار ہے حیرت انگیز دیدار ہے بس اسی کے ساتھ فنائیت مانی جاتی ہے اسی کے ساتھ مومین فنائیت ہو جاتا ہے عشق ہے صحیح محبت ہے صحیح اور راستے میں منزلوں میں بہت ساری قیفیتیں گزرت ہے جیسے روحانی زلزلہ ہے خوف خوشی ہے گریوزاری ہے روشنیوں کا طفان ہے بہت سارے واقعات سے گزرنا پڑتا ہے لیکن بالاخر جب فنائیت کی منزل آتی ہے تو اس میں کوئی نمائیان قیفیت نہیں گزرتی ہے خوف ہے روب ہے حیبت ہے شان ہے یہ چیزیں ہیں برحال جس ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے اب اس کے بعد مثال کے طور پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمروں کو لیں اگرچہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمروں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے چند ہی پیغمروں کا تذکرہ ہے ان میں سے جن پیغمروں کے قصے قرآن میں ملتے ہیں ان میں سے کسی کو لیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو لیں اور تاریخ میں جائیں کہ جب حضور کو میراج ہوئی اور میراج سے واپس آئے تو لوگوں نے حضرت کی ذات میں کیا فرق پایا ان کی مبارک شخصیت میں کیا تبدیلی رونما ہوئی اگر کوئی تبدیلی رونما ہوتی تو بہت سارے جو کافر تھے وہ بھی اس تبدیلی کو دیکھتے ہوئے مان جاتے ایمان لاتے ایسا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا شخصیت میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور جو کچھ ہوا تھا وہ عقلی طور پر تھا عرفانی طور پر تھا علمی طور پر تھا روحانی طور پر تھا اور آج تصوف والے فانا فی اللہ کی استلا کو یوز کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں اور شاید یہ استلا پیغمبر کے زمانے میں اگر تھی تو نمائیان نہیں تھی اس کا عام استعمال نہیں تھا تو پھر کیا ہوا ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہوا اور کون کہہ تو اس کے ہونے کو چشم بصرت سے دیکھا جا سکتا ہے علم کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے اور معارفت کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے اور آپ علم الیقین کی روشنی میں اس کو سمجھ سکتے ہیں اور جن کو روحانی تجربہ ہے وہ معرفت کی روشنی میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ لازمی ہے کہ ہر وہ شخص فنہ ہو جاتا ہے جو روحانیت میں چلا جاتا ہے تو اس کی فنائیت کا آغاز کب سے ہوتا ہے ہر بار ہم منزلی اسرائیلی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ منزلی اسرائیلی سے اس کا آغاز ہوتا ہے فنائیں من جملہ دو ہیں توٹلی ایک منزلی اسرائیلی میں ہے ایک مرتبہ عاقل پر ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو دفعہ نہ پیدا ہو جائے وہ ملکوت کی سلطنت کو نہیں پہنچ سکتا ہے دو دفعہ پیدا ہو جانا کس طرح مقامی روحانیت پر مار گیا پیدا ہو گیا ایک دفعہ پیدا ہو گیا مقامی عاقل پر مار گیا اور پیدا ہو گیا تو دو دفعہ پیدا ہو گیا مرنے کو چھوڑ دیا حکمت کے مطابق صرف پیدا ہونے کو لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لئے فرمایا کہ جو شخص دو دفعہ پیدا نہیں ہوتا ہے وہ ملکوت کی سلطنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے کہ دو دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں جو عارف ہیں جو کاملین ہیں جو روحانیت کو اقلانیت کو پہنچتے ہیں ان کے لئے یہ ہے پھر ایک بار نفس کلی کی بات یہ کریں گے کہ نفس کلی وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور پیرناصر خسرو نے نفس کلی کو خالقی کائنات کے طور پر لیا ہے اس کائنات کو نفس کلی نے کریئٹ کیا ہے نفس کلی حدود دین میں سب سے بڑا ہے نفس کلی بہت ہی عظیم ہیں اور نفس کلی کے عظیم ہونے کی دلیلیں قرآن میں موجود ہیں اور اسی کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھا جا سکتا ہے اگر سوال نہیں ہے تو وقت کو دیکھتے ہوئے کسی عزیز کو موقع دے دیں گے اگر وقت نہیں ہے تو آج کی معفل یہی پہ ختم کرتے ہیں شکریہ اور یہ علی مدد مہربانی آج محترم استاد نے ایک بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم موضوع نفس کل کی وساحت کی عام طور پر نفس کل کا نام ہم نے حدود دین کی جو حیرارکی ہے اس میں دیکھا ہے کہ عمر کل عقل کل اس کے بعد نفس کل پھر ناتق اساس امام اور اس طرح سے ایک ترتیب چلتی ہے اور نفس کل کے بارے میں ہم نے کچھ بکھری ہوئی باتیں سنی ہیں ہرچند کے استاد محترم نے اب تک جتنی باتیں فرمائی ہیں ان سب کو یک جا کر کے دیکھا جائے تو ایک بہت اچھا ہول بن جاتا اس کا ایک ایسا مجموعی تاثر یا ایک ایسی ترتیب بن جاتی جس سے ہمارے ذہن کے بہت سارے سوالات کا جواب مل جاتا لیکن آج محترم استاد نے اس راہ کرم خود اس موضوع کو ایک مربوط انداز میں ہمارے سامنے ہماری عقلی پرورش کے لیے پیش کیا جو بات آج کی اس لیکچر میں بہت زیادہ سٹرائیکنگ اور بہت زیادہ سوچنے والی تھی وہ یہ تھی کہ فلسفے میں بھی نفس کلی کا ایک تصور ہے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ فلسفے نے تقریباً ایسے تمام تصورات کو سکس کیا ہے جو ماں بعد طبیعت کے تھے جو ایسے تصورات ہیں جن کو دنیاوی اور مادی کانکریٹ انداز میں پیش نہیں کیا جا سکتا تھا جیسے انہوں نے عقل کے نظرے کو بھی لیا ہے لیکن ان کے نظر میں عقل جو ہے وہ کائنات میں کسی ایک مقام پر مجرد ہے ابسٹریکٹ ہے اور ایسا تاثر ہے کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور انسان اس کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں لیکن حکمت نے تعویل نے اس مسئلے کو کتنی اچھی طرح سے حل کیا کہ عقل جو ہے وہ انسان کامل میں ہے اور اسی کے اندر وہ مکمل ہو جاتی ہے ہر چیز انسان کے اندر آ کر زندہ ہو جاتی ہے جب عالم شخصی کا تصور ہے تو یہ تمام چیزیں کائنات کے کناروں سے نکل کر انسان کی شخصیت میں زندہ ہو جاتی ہیں اسے قریب آ جاتی ہیں تو ان کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اسی طرح فلسفے میں بھی مجھ کو یاد ہے کہ یونانی فلسفے کے تحت کوئی دس قسم کی ہیرارکی کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دس قسم کے سائیکلز ہیں اور جو سب سے آلہ سائیکل ہے وہ یونیورسل سول ہے اور واقعی تمام اس کے تحت ہیں اور ایک ایسا الجا ہوا فلسفہ پیش کیا جاتا ہے جس میں نفس کلی اپنی کسی کمی اور کتاہی کو دور کرنے کیلئے سرگردان ہے اور جب اس کی یہ کمی اور کتاہی پوری ہو جائے گی یا اس کا کام پورا ہو جائے گا تو پھر جیسے کہ مطرم استاد نے شارع کیا کہ دنیا کو سمیٹ لیا جائے گا کائنات کو لپیٹ لیا جائے گا فلسفے میں تاثر یہ تھا کہ نفس کل ایک مجموعی قوت تھی اس کے بعد اس سے اور قوتیں پیدا ہو گئیں اور اس طرح کرتے کرتے نفس کل میں کچھ کمی واقع ہو گئی اور اب اپنے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ پوری کائنات کا سائیکل پیدا کیا گیا ہے اور اس کے مکمل ہو جانے کے بعد اس کائنات کو اٹھا لیا جائے گا تو جیسے کہ اشارہ ہوا کہ نفس کل کا موضوع فلسفے نے بھی پیش کیا ہے لیکن اس میں ایک جو تاثر ہے کہ ایک ہی نفس کل ہے اور اس ایک نفس کل سے دنیا پیدا ہو گئی ہے اس نفس کل کا ایک مقصد ہے جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو وہ نفس کل کائنات کو سمیٹ لے گا اور اس کے بعد پوری دنیا ختم ہو جائے گی یعنی اس نظریے کے اندر ایک کمی کا احساس ہوتا ہے یعنی ایک خاص حد تک کوئی چیز نظر آتی ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس میں انسان کی کوئی کامیابی انسان میں نفس کلی کے کسی مظر کے پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے لیکن دین اور حکمت اور تعویل ہم کو یہ سمجھاتی ہے کہ نفس کلی ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ مجبوعی طور پر اس کائنات میں موجود ہے لیکن اس کی ہزارہا یا کھربوں کاپیاں ان تمام انسانوں میں بھی موجود ہیں جو اس روح زمین پر موجود ہیں اور کسی پہلے کے لیکچر محترم اصداد نے فرمایا کہ جب ہم کہتے ہیں انسان تو اس کا اطلاق تمام انسانوں پر ہے اس میں مومنین آگے آگے ہیں منافقین اور منکرین ان کے پیچھے پیچھے ہیں لیکن یہ حقیقت تمام انسانوں کے لیے ہے کہ تمام انسانوں میں یہ کوپی موجود ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ سور نحل میں جیسے خدا نے فرمایا ہے کہ ہم نے چیزوں کے سائے پیدا کیے ہیں تو خداوند چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ کر بہتی عالی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن انسانوں نے اپنی رسائی کے مطابق اس کی تشریحیں آپ قرآن کی تشریحات کو اٹھا کے پڑھ لیں تو تمام چیزوں کے سائیوں کا ذکر ہے کہ خدا نے پتھر کا گائے کا جانور کا درختوں کا ایک سائیہ بنایا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی کم اہمیت ہے کہ یہ چیزیں تو ایک عام انسان بھی جانتا ہے یہ چیزیں آپ کو سائیس بھی بتاتی ہیں اگر وہی چیزیں خدا بھی قرآن میں بیان کرے تو ان کی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی ہے مقصد سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جیسے کہ فرمایا گیا کہ یہ انداز جو ہے وہ احسان کرنے والا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے تمام چیزوں کے سائیے بنائے اگر احسان ہے تو پھر احسان میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو کہ منافقین کے پاس نہ ہو کافرین کے پاس نہ ہو اور بہت سے لوگوں کے پاس نہ ہو لیکن مومنین کے پاس بہت دے فیل میں موجود ہو یا اس کی امکانیت زیادہ سے زیادہ ہو تو وہ احسان اس سنس میں ہے کہ ہر مومن کے اندر نفس کلی کی ایک کاپی نفس کلی کا ایک سائیہ بنایا گیا اس کی بہت امدہ وضاحت کی گئی کہ پتھر کا سائیہ منجمد ہوتا ہے دوسری چیزوں کا سائیہ تاریخ ہوتا ہے لیکن جو فلک کی اجسام ہیں سورج چاند ستارے ہیں ان کا سائیہ نورانی ہوتا ہے اس کو ہم اکس بھی کہتے ہیں تو اسی طرح خدا کے عرش کا جو سائیہ ہے وہ بھی نورانی ہوگا نفس کلی کا جو سائیہ ہے وہ بھی نورانی ہوگا اور وہ اس طرح سے ہے کہ ہر انسان کے اندر اس کی ایک کاپی انعیت کی گئی ہے کل انسان روحانیت کی منزلوں پر سفر کرتے کرتے جب خود اس مقام پر پہنچے گا تو وہ اپنے آپ کو نفس کلی پائے گا اور اپنے آپ کو نفس کلی میں پانے کے بعد گویا خدا کی وہ کوپی زندہ ہو جائے گی وہ خود اپنے آپ کو خدا پائے گا اور ایک اور بہت ہی اہم بات کی طرف محترم استاد نے توجہ دلائی کہ یوں نفس کلی کا درجہ حدود دین کی حیرارکی میں دوسرے نمبر پر ہے جیسے عقل کل کے بعد نفس کل ہے لیکن حقیقت میں نفس کل ہی عزیم ہے نفس کل ہی سب کچھ ہے نفس کل اہم ترین حقیقت ہے اور اس کی مثال آپ نے قرآن کی اس آیت سے دی کہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی لیکن تیرے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا پھر ایک آلہ منزل کی طرف اشارہ کیا کہ اس آلہ منزل پر نفس کلی چہرہ خدا کی صورت میں یہ تمام باتیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ باقی تمام چیزیں اسی کی ذات میں فنا ہو جاتی ہیں لیکن اس کا چہرہ زندہ ہوتا ہے اس میں چیزیں غروب ہو جاتی ہیں اس سے طلوع ہو جاتی ہیں لیکن وہ اپنے مقام پر برجہ اور برقرار ہے وہ طلوع نہیں ہوتا وہ غروب نہیں ہوتا تو یہ اس امر کی دلالت ہو گئی کہ باقی تمام چیزیں بشمول اقل بھی اسی میں غروب ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نفس کلی بظاہر درجہ دوم پر ہے لیکن بباطن وہی تمام حقیقتوں کا مجموعہ ہے اور وہی تمام چیزوں کا باطن ہے اور اس کے لیے جس اشارے کی طرف جو بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ سرل انداز میں ہم سب نے سمجھ لی کہ اس مقام پر نفس کلی میں تمام چیزیں موجود ہیں امر کل بھی اقل کل بھی تو آج دو بہت اہم باتیں بہت امدہ طریقے سے ہماری سمجھ میں آ گئیں کہ نفس کل عام طرح تصوری ہے کہ نفس کل ایک ہی ہے اور اس کو آغاز میں پیدا کیا گیا ہے مطلب تقدم زمانی کے اعتبار سے یہ سوچا جاتا ہے کہ اس کو وقت میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے حالانکہ مطلب استاد نے بہت اچھی دو استلاحات ہم کو دی ہیں کہ ایک تقدم زمانی ہوتا ہے ایک تقدم شرفی ہوتا ہے یعنی ایک کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ وقت میں اس کو پہلے بنایا گیا ایک کی اہمیت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ شرف کے اعتبار سے اس کو افضلیت حاصل ہے تو نفس کلی ایک موجودہ حقیقت بھی ہے اور جب یہ کسی انسان کی ذات میں تلو ہو جائے گا یہ مقام تو شرفی اعتبار سے بھی اس کو فضیلت حاصل ہوگی یہ مقام ظاہر ہے کہ اس کی شخصیت میں دیر سے آئے گا بعد میں آئے گا تو نفس کلی کوئی ایک فکس ریجیڈ حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی فلیکسبل حقیقت ہے جو بار بار ظہور پذیر ہوگی بار بار اس کا تجدد امثال ہوگا بار بار اس کے اندر ایک نئی رونک اور ایک نئی حقیقت ہوگی اور دوسری اہم بات یہ کہ نفس کلی ظاہر میں ہر چند کے دوسرے نمبر پر نظر آتی ہے لیکن باطن میں وہی حقیقت سب سے پہلے ہیں وہی تمام حقیقتوں کا مجموعہ ہے تو مزید بھی اس کو سمجھنے اور اس پر بات چیت کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس وقت کے احتیاط سے استعمال سے میں صرف یہ دو باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکی ہوں شکریہ ارواحی جزوی کا ڈیمانسٹریشن ہوا تھا کہ کس طرح نفس کلی سے یا روحی کلی سے یا روحی آزم سے نفوسی جزوی دنیا میں آئیے اور کس طرح نفوسی جزوی میں سے ہر ایک کی انا وہاں باقی رہی اور پھر کس طرح نفوسی جزوی سے واپس نفس کلی کے ساتھ رابطہ ہوا اور اس کے علاوہ کس طرح نفوس کے آپس میں رابطہ ہوتا ہے اور کس طرح ایک میں سب ہوتے ہیں اس کا ڈیمانسٹریشن پانی کے ایک بڑے ضرب سے اور کچھ چھوٹے چھوٹے پیالوں سے کیا گیا تھا لیکن اس میں سمجھانے کے باوجود ایک کمی یہ تھی کہ ہم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ جب نفوسی جزوی نفس کلی میں فنا ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کی انفرادیت اس میں باقی رہتی ہے یا یہ کہ یہ بالکل مٹ جاتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا تھا آج یہ کچھ غلہ ہے یعنی مسہور اور اس سے جو ڈیمانسٹریشن کیا جائے گا اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ایک انسان ہر جگہ پر موجود ہے یعنی اصل میں بھی ہے نفس کلی میں اور اپنی ذات میں بھی ہے اور دوسروں میں بھی اس کی نمائندگی ہے اور اس اعتبار سے روح کو بسیط کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ پر اس کا فیلاو ہے اور روح انگریجی ایک لفظ میں اومنی پریزنٹ ہے حالانکہ آپ کے نزدیک اومنی پریزنٹ خدا کے لئے کہا جاتا تھا یعنی ہر جا حاضر لیکن خدا کے لئے یہ کوئی بڑی صفت نہیں ہے خدا کے لئے سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے کہ وہ چیز اور وہ مخلوق اومنی پریزنٹ ہو سکتی ہے تو اس خدا کی صفت اور زیادہ بلند نظر آتی ہے اب آپ کے سامنے ہمارے سکالرز ڈیمانسٹریشن کریں گے اور جو کل سے جو کل ہے اس سے روحیں کس طرح آئیں اور پھر واپس کل کے ساتھ ان کا کس طرح سے رابطہ ہوا اور پھر ان روحوں کے آپس میں کیسے رابطہ ہے اس کا ڈیمانسٹریشن کریں گے اور آپ اس کو نوٹ کرنا اپنے ذہن و خاتر میں و تصور میں اور کبھی بھول نہ جانا مہربانی عزیز ساتھیوں ورلڈ آف ریسرچ میں کہا جاتا ہے کہ روح پر تحقیق نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایبسٹریکٹ ہے دیکھی نہیں جا سکتی ہے لہٰذا اس کے بارے میں کس طرح بتایا جائے لیکن روحانیت کو ایکسپیرمنٹلی یا سائنٹیفک وے میں جو پریزن کر سکتا ہے اور جس مذہب میں ہو سکتا ہے وہ وہی مذہب ہے کہ جس کی بنیاد روحانیت پہ ہے اور یقینا جس نے روح کو دیکھا ہو وہ ایکسپیرمنٹلی دوبارہ پیش کر سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن نے جب لو آف گریوٹی معلوم کیا اس کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ وہ لوگوں کے ساتھ میں ڈیمنسٹریٹ کریں ہر شخص نیوٹن کی طرح ڈیمنسٹریٹ نہیں کر سکتا ہے اس وقت آپ کے سامنے جو یہ برطن ہیں اور جو یہ سارے پوٹس رکھے ہوئے ہیں یہ سمبولک یا تشبیحی ہیں یہ جو بڑا برطن ہیں یہ نفسِ کل کی علامت ہے یا خدا کے نور کی علامت ہے جو روحوں کا سرچشمہ ہیں اس کی علامت ہے وہاں ہمارے روح کے ذرات سب اصل میں وہاں پر سب جمع ہیں لیکن ایک ذریعے سے اب یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہاں منتقل ہوئے یہ اس کی مثال ہوگی کہ روح کے بڑے سمندر سے مختلف عوالی میں شخصی کے اندر روح کے ذرات آ جاتے ہیں اس میں سے ہر ذرے یعنی ہر دال جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے اس کی اپنی انفرادیت ہے اور وہ نفس کلی سے نکل کر مختلف عبدان یا عوالی میں شخصی سے کونٹیکٹ کر رہے ہیں کلی کی طرف سے یہ آرڈر ہے کیونکہ میرے پاس بہت سے ذرات ہیں لہذا زیادہ ذرات سے فائدہ اٹھائیں نفسر نے کل بتایا کل ہم پانی سے یہ جب ایکسپیرمنٹ دیکھ رہے تھے تو ہم معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ کس طرح ہر ذرے کی خودی باقی ہے کیونکہ پانی کا ایک ہی کلر ہے لیکن اس میں ہم اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں جا کر بھی اس کی انفرادیت جو ہے نفسے کلی کے اندر جا کر برقرار رہے گی اب ہم ایکسپیرمنٹ کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ عوالی میں شخصی سے یعنی ان چھوٹے چھوٹے برتنوں سے اس بڑے برتن کے اندر تھوڑے تھوڑے ذرات یا دال کے جو دانے ہیں وہ جائیں گے اسے یہ مطلب ہوگا کہ ہمارا دوبارہ کانٹیکٹ جو ہے وہ نفسے کلی سے ہو رہا ہے نفسے کلی یہاں تو دال کے دانوں میں کمی آئی تھوڑی سی پلیٹ ہمیں خالی لگی لیکن وہاں وہ خالی نہیں ہوتا ہے برتن نفسے کلی جب روح کے ذرات چھوٹے چھوٹے عوالی میں شخصی سے کانٹیکٹ ہوتا ہے تب یہ بڑا برتن خالی نہیں ہوتا ہے یہ مادیت کی مثال ہے اور روحانیت کی بات کچھ اور ہے یہاں جو جسم کی بات ہوئی تو وہاں مکان اور جسم کی بات ہے لیکن جہاں اب نفسے واحدہ کی بات ہے نفسے کلی کی بات ہے وہاں روح کے ذرات عالم اور میں اسی طرح بلقرار رہتے ہیں لیکن ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے جس طرح سورج کی کرنے سورج میں برقرار رہتے ہوئے ان کے شیئرز ان کی کرنے جو ہیں زمین تک آتی ہیں روحوں کے اپس میں رابطہ ہوتا ہے یہ مرحل آتا ہے اس کو یاسمین ریپیٹ کریں گی اور روبینا اور اشرت جو ہیں اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کریں جی مولا علی دیوان میں فرماتے ہیں کہ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تجھ میں عالم اکبور سمایا ہوا ہے اس سے پتا سلتا ہے کہ ہر شخص بہد قوت ذرات کی کائنات ہے یعنی عالم ذر ہے اور اسی کا نام عالم شخصی ہے جب وہ عالم شخصی میں تمام ذرات کا مالک ہے تو دوسرے جتنے اجسام ہیں ان میں موجود اروہ اس کے اندر بھی ہے حالانکہ کائنات کی ہر شئے اپنی جگہ پر ہے مادی طور پر لیکن اس کی ایک علمی اور روحانی حیثیت یا اس کی روح جو ہے اس کے اندر بہد قوت ہے جبکہ انسان کامل کے اندر وہ بہد فیل موجود ہے لیکن جب کسی عالم شخصی پر انفرادی قیامت برپا ہوتی ہے تو وہ اس وقت اس کا مظاہرہ کرتا ہے کیونکہ اس کی اپنی ذاتی جو روحیں ہیں وہ تو اس کے اپنے اندر ہے جس کو قرآن نے چونٹیوں کی وادی کہا ہے لیکن جب اس کی انفرادی قیامت برپا ہو جاتی ہے تو اس میں مزید تین قسم کی عروا داخل ہو جاتی ہے اور اس کو وہ دیکھتا ہے اور وہ تین قسم کی عروا جو ہیں ان میں پہلی قسم کی ہوتی ہے جنی لشکر دوسرے انسی لشکر ہیں اور تیسرے جو ہے پرندوں یعنی ملائکہ کی عروا تو یہ وہ خود اس کا مظاہرہ کرتا ہے عملی طور پر لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ امام زمان کی فرمام بداری کرے اور اس سے محبت کے توسط کے ذریعے اس بادشاہی کو حاصل کرے جیسا کہ انسان کامل اس کے اندر پوری کائنات لپٹی ہوئی ہے علمی اور روحانی طور پر لیکن جبکہ اس کی اپنی روحانی قیامت برپا ہو جائے تو یہاں جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر بدن یا یہاں پر جو پیالہ دکھایا گیا ہے وہ ایک جسم کی طرح ایک عالم شخصی ہے جس کے اندر نفس کلی سے روح ہے لیکن اس کی اپنی روح ہر دوسرے جسم میں بھی ہے دوسرے عالم شخصی میں بھی ہے اور تمام عوالم شخصی جو ہیں ان کی روحیں بھی اس کے اپنے اندر بھی ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک عالم شخصی کی ذرات اروہ جو ہے دوسرے کے اندر بھی موجود ہے اس طرح ہر پیالے کے اندر جتنی اروہ ہیں وہ دوسرے میں بھی ہے اور دوسرے کی اروہ تمام کے اندر ہے تو ہرے کی روحیں تمام کے اندر موجود ہے اسی معنی میں مولا علی نے فرمایا تھا کہ کیا تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا جسم سمجھتا ہے جبکہ تیرے اندر عالم اکبر سمویا ہوا ہے تو ذرات کی شکل میں پوری کائنات بحد قوت ہمارے اندر ہے اب صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ امام زمان سے رابطہ قیم کیا جائے ان سے محبت کے توسط سے اس بادشاہی کو حاصل کیا جائے اور یہی بادشاہی جو ایک امام روحانی اور علمی طور پر پوری کائنات پر کر رہا ہے وہ ایک بندہ مومین بھی اپنے عالم شخصی میں اس بادشاہی کو حاصل کر سکتا ہے جیسا کہ قرآن کا اشاد ہے کہ ہم مومین کو دنیا میں روحانی بادشاہی دیں گے کیونکہ ظاہری بادشاہی کی بات نہیں ہے یہاں پر اگر ظاہری بادشاہی کی بات ہے تو ایسے بہت سارے مومین دنیا اس کے لئے امام کی اطاعت اور فرمان بداری بہت ضروری ہے گزارش درمیان میں یہ کروں گا کہ نفوسی جزوی سے نفس کلی کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے اس کو بھی دیمانسٹریٹ کرنا چاہئے میرے خیال میں تمام پیالوں میں سے ایک ایک دو دو دانے جو ہیں وہ بڑے دال دیے جائیں یہ نفوسی جزوی سے نفس کل کے ساتھ رابطہ یہ نفوسی جزوی سے نفس کل کے ساتھ رابطہ اب ایک نئی بات آپ کو بتائیں گے جو کل نہیں بتائی گئی تھی وہ یہ کہ ہر ظرف اپنی جگہ پر رہے گا لیکن ایک ظرف کو ایک ظرف کو اس چیز کی علامت قرار دیں گے ایک ظرف کو گویا کسی ایک پر انفرادی قیامت برپا ہو رہی ہے تو اس سے ہم ڈیمانسٹریشن کریں گے ایک ظرف کو نامزد کریں اس کو ذرا اس طرف کریں فالس کریں کہ یہ ایک شخص ہے حضور دین میں سے کوئی ہے اس کی ذاتی قیامت برپا ہوتی ہے تو کس طرح ہوتی ہے تو آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے کچھ دانی جو ہیں بڑے ظرف دال پر قیامت گزر رہی باقی برطنوں کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے باقی ظروف کو تو ہر ایک ذرف سے کچھ دانیں اس میں ڈالیں جس پر کی قیامت گزر رہی سب سے ڈالنے اب باقی نفوس اپنی جگہ پر ہیں ایک نفس یعنی ایک جان ایسی ہے واقعہ کسی کو معلوم نہیں صرف وہ جو نفس کلی ہے اس کو معلوم ہے اور پھر اس کو خود کو معلوم ہے جس پر کی قیامت گزر رہی ہے اب یہ اجتماعی قیامت بھی ہے اور انفرادی قیامت بھی ہے انفرادی قیامت اس معنی میں بس اس شخص کے اندر جس کی علامت یہ پیالہ ہے اس کے اندر قیامت برپا ہو رہی ہے اور اجتماعی اس لئے کہ اس میں سب کی نمائندگی ہے آپ نے دیکھا کہ روح کے ذرات اس میں آگئے ہیں فرض کر لے کہ اس رافیل نے سور پھونکا اور اس کے ساتھ غیر شوری طور پر سب سے کچھ ذرات اس شخص میں یا حدود دین میں سے اس حد میں کچھ روحیں ری 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 کچھ ذرات آگئی ہے تو اب قیامت اس قیامت کو قرآن میں کلی قیامت کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے اور اس قیامت کو ذاتی یا انفرادی قیامت کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے دونوں باتیں صحیحے اب لوگ ری 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 نہیں کر سکتے ہیں پتہ نہیں چلا سکتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی اور قیامت ہر بار ہوتی جاتی ہے اور خدا نے جو وعدے کیے ہیں لوگوں سے اور لوگوں کے بارے میں جو کچھ اس ذرے کو معلوم ہے اور اس کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ دیکھا آپ نے کنارے پر جو پیالا ہے اس میں تمام پیالوں کی نمائندگی ہو گئی ہے اور تمام سے روحیں یا ذراتی روحیں اس میں آ گئے ہیں تو یہ عجیب غریب واقعہ ہے خیامت کا واقعہ حالان کی خود زمانہ آدم سے خیامت ہوتی چلی آئی ہے اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ بس مستقبل میں خیامت ہو ہی جائے گی اور جس کی وجہ سے لوگوں کے خیالات و نظریات کی وجہ سے قرآن کے ترجمہ پر بھی اثر پڑا تفسیر پر بھی اثر پڑا ہے کیونکہ قرآن کا ترجمہ لوگوں کے نظریہ اور ان کے عقیدہ کے مطابق ہوتا ہے اور قرآن میں عربی میں ایسے الفاظ ہیں جن کو مزارع کہا جاتا ہے کہ ان الفاظ میں حال کے معنی بھی ہیں اور مستقبل کے معنی بھی ہیں اور خدا نے قیامت کے بارے میں مزارع کے الفاظ استعمال کیے ہیں بسا وقات تو لوگ حال کے طور پر ان الفاظ کو استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ مستقبل کے طور پر ان کو استعمال کر کے کہتے ہیں قیامت ہوگی قیامت آئی ہی اور ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے اور ایسی بات ہونے والی ہے اس طرح میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی علم قرآن کا ترجمہ کرتا ہے تو اس ترجمے میں اس کے ذاتی عقیدے اور نظریہ کا دخل ہوتا ہے جو کچھ وہ جانتا ہے اس کے مطابق ترجمہ کرتا ہے اور اس لئے آج ترجمہ اور ترجمہ میں بڑا فرق پایا جاتا ہے لیکن اگر ان ظاہری چیزوں سے ہٹ کر کوئی ترجمہ کرے تو وہ ترجمہ بڑا عجیب و غریب بھی ہوگا برحال قیامت کوئی مستقبل کی چیز نہیں ہے وہ ایک روحانی ترقی کا نام ہے اور روحانی ترقی ہر پیغمبر کی ہوتی ہے ہر امام کی ہوتی ہے اور امام کے بعد درجات کی بھی روحانی ترقی ہوتی ہے اور اس روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ قیامت برپا ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی یہ بات مخفی ہی رہتی ہے اس لیے کہ قیامت کی باتوں کو ظاہر کرنے سے شریعت پر اثر پڑتا ہے اور شریعت کو ایک زمانے تک بحال رکھنے کا حکم ہے لہذا حضرگوں نے حضرگان الدین ایسے بیدوں کو ظاہر نہیں کیا جن کے ظاہر کرنے سے شریعت پر اثر پڑ سکتی تھی لہذا انہوں نے اتیاد سے کام کیا لیکن اگر یہ مانا جائے کہ آپ دور قیامت ہے اور قیامت بلکل داہری لحاظ سے بھی ایک برپور قیامت کا وقت آ چکا ہے تو ایسے میں شاید قیامت تھے کہ کچھ بیدوں کو ظاہر کیا جا سکتا ہے اور اگر ایسے میں بھی ایسے بیدوں کو ظاہر نہیں کیا گیا تو پھر لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ قرآن نے کچھ آپ نے دیکھا انفرادی قیامت کی ایک مثال اور یہ بھی دیکھا کہ مسور کے ان دانوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روح کے اندر جتنے ذرات ہیں ان میں سے ہر ذرہ بجائے خود ایک انفرادیت ایک انڈیویجولیتی رکھتا ہے ہر ذرہ اس میں ایک دنیا ہے ایک کائنات ہے تو اب میرے خیال میں شانہ سے گزارش کریں گے کہ وہ جو کچھ دیکھا اور جو کچھ سنا اس کو اپنے لفظوں میں ذرا بیان کریں اور اس کے بعد چاہید کوئی سوال ہو کسی اعلیٰ روحانی مثال کو سمجھانے کے لیے مادی چیزوں کا سہارا لے کر بات کو واضح کرنے کا یہ طریقہ ایک سائنسی طریقہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنی وضاحت سے بات ہماری سمجھ میں آئی کہ روحوں کا ایک سمندر ہے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ظرف ہیں ظروف ہیں جو ہمارا اپنا جسم ہے اسی روح کے سمندر سے روح آتی ہے اور ان ظروف میں سما جاتی ہے لیکن یہ تو مادی چیز تھی یہاں سے اٹھائی اور یہاں پر آ کر یہاں سے الگ ہو گئی لیکن جیسے شایدہ بہن نے ایکسپلین کیا کہ روحانی صورت میں اس کا ایک تعلق یہاں رہتا ہے اس کا ایک سرہ یہاں آتا ہے ایک تعلق یہاں رہتا ہے اور جب وہ لوٹتی ہے تو یہاں سے اٹھ کر یہاں آ کر گرتی نہیں بلکہ اپنے شعور میں اتنا پیچھے جاتی ہے کہ اپنے اصل مقام تک لوٹ جاتی ہے اپنے ذہن میں اپنی ذات میں اتنا پیچھے کی طرف سفر کرتی ہے علم کی صورت میں کہ وہ اپنے اس اصل کی طرف آ جاتی ہے اور پھر یہ بھی بہت ہی امدہ بات ہوئی کہ ہر انسان میں دوسرے تمام انسان کی ارواہ ہیں کیونکہ اگر یہاں سے ایک آدمی کا تعلق ہے دوسرے کا بھی یہی سے تعلق ہے تیسرے کا بھی یہی سے تعلق ہے ہر جز میں کل کی ایک اکاسی ہے اگر اس جز میں اس کل کی اکاسی ہے تو پھر جتنے الگ الگ اجزاء ہیں ان تمام کی ایک اکاسی اس میں ہونی چاہیے ان تمام کی ایک نمائندگی اس میں ہونی چاہیے اس لئے جتنے الگ الگ ضروف ہیں ان کا مثال جس طرح ایک ایک دانہ اس دانے میں ایک ایک ظرف میں رکھا جائے کہ ہر روح کا ایک ذرہ دوسری روح کے اندر ہے یعنی میری روح میں آپ تمام کی آپ کی روح میں ہم تمام کی اس طرح ہر انسان میں دوسری تمام روحیں جو ہیں وہ داخل و شامل ہیں آخرا جو انفرادی قیامت کی بات بتائی گئی بہت ہی امدہ بات ہے اور بہت اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئی کہ کسی ایک ظرف میں یہ قیامت اجتماعی اور انفرادی دو طرح کی ہے انفرادی اس لئے کہ وہ ایک ظرف پر واقع ہوئی ہے اور اجتماعی اس لئے کہ اس میں تمام ظروف کی روحیں اس سے اپروچ کریں گے اور نفس کل گویا پورا اس سے اپروچ کرے گا اور اس کے بعد ان ظروف کو پتہ نہیں چلے گا کہ کسی اور جگہ ان کے ظرف سے روح کا ایک ذرہ گیا ہے لیکن جس روح پر یہ قیامت واقع ہو رہی ہے اس کو پتہ ہے کہ پورے کائنات کی روحیں اس وقت اس کی ذات کے اندر آگئی ہیں اور کائنات پورے کائنات کی روحیں اس کی ذات کے اندر آ جائیں گی اس کا ایک ایسا روحانی سانچہ بن جائے گا کہ بار بار کائنات کی روحیں اسی ظرف میں ڈال کر اس کی بے شمار کوپیاں بنا کر کائنات میں بکھیر دیا جائے گا یعنی اس کو آفاقی بنا دیا جائے گا اب وہ ظرف اپنی جگہ پر انفرادی بھی ہے لیکن اپنی سمجھ اپنے کانشیسنس اور اپنے روحانی پاور کے طور پر وہ بیق وقت آفاقی اور اومنی پریزنٹ بھی ہے کہ وہ اپنے ظرف میں بھی ہے اور ہر جگہ پر بھی ہے تو اس طرح سے روح کے کل اور اس کے بعد اس کا اجزاء میں منتقل ہونا لیکن ان اجزاء کا اپنے کل سے ایک مستقل تعلق رکھنا اور ہر جز کے اندر پورے کل کی نمائندگی ہونا یہ چند ایسی باتیں ہیں جو کہ روحانی طور پر بہت سارے علمی طور پر بہت سارے سوالات کو ختم کر دیتی ہیں اور روحانی تعلق کا ایک بہت اچھا نکتہ ہمارے سامنے لاتی حق یقین کی روشنی میں جاننا ابھی باقی ہے بعض وقات علم یقین کی روشنی میں بھی لوگوں کو علم نہیں ہوتا آج دنیا میں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں میں میں ہوں اور یہ یہ ہے لیکن ان کو اپنی روحانی وحدت کا احساس اور علم نہیں ہے یہ احساس اور علم مومنین میں آتا ہے یا تو جب امام زمان تشریف لاتے ہیں تو مومنین کے اندر بہمی یگانگت کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے اور اس سے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اس کل سے ہمارا کوئی تعلق ہے کیوں اس کل کے آنے سے اور اس کی دیدار سے ان اجزاء میں ایک ارتعاش پیدا ہوا ہے اس لئے ان تمام کا تعلق اس کل سے ہے اس لئے ان کا تعلق اپس میں ایک دوسرے سے ہے اس کی ایک مثال مہترم مستادی نے بتائی ہے کہ سورج کے سامنے آپ ایک کروڑ شیشے رکھ دیں تمام شیشوں میں سورج کا اکس ہوگا اب کوئی شیشہ گول ہے کوئی لمبوترا ہے کوئی ریکٹینگل ہے سب کو الگ الگ کاغذ سے آپ لپیٹ لیں تو یوں لگے گا یہ ہرا شیشہ ہے یہ لال شیشہ ہے یہ شیشہ یہ سمجھے اس کی روشنی کوئی اور ہے لیکن ان پر سے یہ کور اٹھایا جائے اور ہر شیشے کو دوسرے شیشے کی مثال دکھائی جائے تب ان کو بتا چلے گا کہ ان تمام میں دراصل وہی ایک سورج چمک رہا ہے تو یہ مثال ہے روح کے کل سمندر کی اور اس کے اجزاء میں بکھر جانے کی اس سے ایک نتیجہ جو مومنین اپس میں اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تمام ایک ہی کل کے مختلف ٹکرے ہیں اس لیے جو بات ایک ظرف دوسرے ظرف سے اگر ظاہری طور پر ٹکراتا ہے اختلافات میں پڑ جاتا ہے تو وہ دونوں کو تکلیف ہوتی ہے دونوں کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان کا آپس میں ایک بہامی ربت ہے اگر وہ اس کو نہیں پہچانتے ہیں تو اس کو کوئی اور نام دیں گے لیکن اگر وہ اس کو پہچانتے ہیں تو وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والی خلیش کی وجہ جان سکیں گے کہ آج میرے دل میں اس لیے خلیش ہے یا اس لیے بیچینی ہے کہ ایک ایسے دوسرے ظرف کو جس میں میری ہی طریقہ اور بہت ہی اونچی علمی باتوں کو سمجھانے کا ایک آسان طریقہ ہے شکریہ میں ڈاکٹر رفیق سے بھی عرض کروں گا تو اس سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈیمانسٹریشن ہے کہ اس کو فیل آیا جائے اس قدر یہ فیل سکتا جی وہ غریب پریکٹیکل مقالہ بھی لکھ سکتا ہے یہ بہت ہی آلی شان طریقہ ہے اور جب ہم نے کنیڈا میں اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا تھا تو وہاں کے سٹورنٹس اور سکالرز اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اش اش کر رہے تھے یعنی بہت ہی شادمان ہو رہے تھے کیونکہ کوئی بھی چیز پریکٹیکل ہے تو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے اب ڈاکٹر افیق سے کچھ کہنے سے قبل میں ایک اور نمونے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پیالے میں جو کچھ نصور کے دانے ہیں ان کو کلی طور پر بڑے زرپ میں ڈالیں اور اس کو خالی کر کے الٹائیں اب ایک شخص اصل سے واصل ہو گیا اور اس کی ہستی کا جو آئینہ ہے وہ الٹائے گیا اب اس میں سورج کا عقص نہیں پڑے گا جب آئینے کو الٹاتے ہیں تو اس میں سورج کا ریفلیکشن نہیں پڑتا ہے یعنی ایک آدمی مر گیا لیکن ایسا مرا کہ وہ زندگی ہی میں اصل سے واصل ہو چکا تھا اور اب مر جانے کے بعد اصل سے واصل ہی رہے گا لیکن اس کے انفرادیت اصل میں قائم ہی رہے گی کیونکہ یہ جو مسور کے دانے ہیں وہ بڑے زرپ میں ڈالنے سے ان کو کچھ نہیں ہوا وہ پیسے نہیں گئے وہ مٹے نہیں گئے اور وہ نرم اور پوڑر نہیں ہوئے وہ اسی طرح سے ہیں لہذا اصل سے واصل ہونے کا یہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ اس میں انفرادیت قائم رہتی ہے یعنی یعنی اس کی انا اور سفلی انا اولوی سے جہا ملتی ہے تو یہ ایک مزید ڈیمانسٹریشن ہے اور اب ایک اور ڈیمانسٹریشن کریں گے یہ کہ ایک پیالے میں جتنے دانے ہیں ان میں سے کچھ کچھ دوسرے پیالوں میں ڈالیں گے اور کچھ بڑے پیالے میں ڈال کر اس کو الٹائیں گے جے ایک پیالے میں جو دانے ہیں کچھ کچھ دوسروں میں ڈالیں اور کچھ بڑے میں ڈالیں اور اس کے بعد اس کو الٹائیں ہاں باقی سب کو الٹا کر کر ایک اور مومن گزر گیا تو اس کے گزرنے میں یہ بات ممکن ہے کہ وہ پھیل جائیں دوسروں میں بھی اور اس کا رابطہ کل کے ساتھ بھی ہوگا یعنی اصل سے واصل بھی ہے اور دوسروں سے بھی مل رہا ہے اور اب جو اس کا دوسروں سے ملاف ہے اور کل سے ملاف ہے یہ واضح تر ہو جائے گا چونکہ جو کچھ رکاوٹ ہو رہی تھی وہ جسم کی وجہ سے تھی اور جسم کے لئے جو ضرورتیں ہیں خواہشات ہیں ان کی وجہ سے تاریخی پیدا ہو رہی تھی تو جسم سے جب کوئی فارغ ہوتا ہے تو اس کے لئے مشاہدات روشن تر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کل میں بھی پا رہا ہے اور دوسروں میں بھی اور ہر جہ حاضر ہو گیا تو یہ ایک اور مثال ہے اور یہ ایسی چیزیں ایسا demonstration ہے کہ اس کی گناہ گنیاں بھی ختم نہیں ہوگی اور ہر بار ذہن میں ایک نئی بات آتی رہے گی لہذا آج اس کو پھل وقت ختم کرتے ہیں لیکن ختم کرنے سے پیشتہ جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ ڈاکٹر رفیق سے ارز کروں گا کہ وہ مجموعی طور پر کچھ تفسرے کے الفاظ کہیں اور اپنے خیالات کو ظاہر کریں موزیز حاضرین یالی مدد جیسا کہ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بسا اوقات انسان کے ذہن میں ایک خیال ابرتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے یہ ایسا سوال ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ کسی کے ذہن میں ابرتا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی حالت میں یعنی ان الفاظوں میں تو نہ ہو لیکن ایک حالت یا کیفیت بیچینی کی اس بڑے سوال کا جواب شاید ہم کو دنیا کی کسی بڑی کتاب میں نہ مل سکے لیکن محترم سر نے اس کو بہت سلیس اور سادہ انداز میں ایک خوبصورت مثال کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کیا کہ جس کو ہم نفس کلی اور نفوس جزوی کی ایک شاندار مثال سے مشابہ کرا دے سکتے ہیں ایک بڑا تھال درمیان میں رکھا گیا ہے اس کے اندر مسور کے بشمار دانے ہیں اور اس کے گردہ گرد آٹھ ضروف ہیں جو کہ دنیا بر کے جو نفوس جزوی ہیں ان کی نماندگی کر رہے ہیں لیکن ان تمام دانوں میں کھا وہ تھال میں ہوں یا پھر پیالوں میں ایک چیز بہت نمائی ہے ایک ایلیمنٹ بہت برپور انداز میں ہمیں نظر آتا ہے اور وہ ایلیمنٹ وحدت کا ہے یعنی یونیٹی کا جیسا کہ کسی حکیم کا کول ہے کہ جو کا دانہ ہمیشہ جو ہی کو پیدا کر سکتا ہے اور گندم کا دانہ ہمیشہ گندم کو جنم دے گا تو اسی طرح سے نفس کلی کی جو وحدت ہے جب وہ نفوس جزوی میں آئی تو وہ دراصل وحدت ہی ہے گو کہ وہ کسر تمہ ہیں یعنی گو کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسان الگ الگ ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وحدت کسر تمہ ہے یعنی ان سب کی یونیٹی جو ہے وہ ایک ہے لیکن جیسا کہ ایک انسان جو ہے وہ اس بات کا ریالیزیشن نہیں کر سکتا اور اس کے لیے ایک مثال جو ہے وہ ہم نے اکثر سنی کہ اگر آسمان پر سورج یا چاند چمک رہا ہو اور اس کے سامنے پانی سے برے ہوئے چند پیالے رکھ دیے جائیں اور پیالوں کی دو قسم کی اقسام ہو ایک ایسا قسم جس کے اندر صاف پانی ہو اور ایک ایسی اقسام جس کے اندر آلودہ پانی ہو تو اگر صاف پانی ہوگا تو وہاں پر سورج یا چاند کا عقس تو اسی قسم کی ایک اور مثال سمندر اور دریا کی ہے کہ اگر دریا کو سمندر دریا سمندر اور کترے کی ہے کہ اگر کترے کو تصور کیا جائے تو وہ دریا یا سمندر سے ہٹ کر نہیں ایک کترے کو اگر آپ سمندر سے الگ رکھے تو وہ کب تک اپنے وجود کو برقرار رکھے کا تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کترہ کترہ مل کے بنتا ہے ایک دریا مگر کترہ وہی ہے جو دریا دکھائی دے تو آج ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دانہ دانہ مل کے بنتا ہے ایک گلہ مگر دانہ وہی ہے جو گلہ دکھائی دے یہ بہت مربانی دراصل سب ہی ایسے ہیں سب ان کو تعلیم بجانا چاہیے لیکن آپ جانتے ہیں کہ دکھر رفیق صاحب کی وضاحت اچھی بھی تھی لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا پیشہ ڈاکٹری ہے ان کو بہت کم وقت ملتا ہے ہم نے دوسرے سکالرز کی سپیچ کو حیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ان کو تعلیہ نہیں بجائی حالانکہ ان کی باتیں بہت ہی اچھی تھی لیکن ڈاکٹر رفیق صاحب کے لئے ہم نے تعلیہ اس لئے بجائی کہ یہ علم کے بہت ہی قدردان ہیں اور اپنے کام کو بہت بڑی زمداری کو چھوڑ کے آتے ہیں اور ان کے لئے آسان نہیں ہے اس وقت بھی کوئی مریض آ سکتا ہے ان کے ہسپٹل میں لیکن یہ دونوں فرشتے آتے ہیں بجائے بجائی چیز چیز اور پر حال بجائی آتے ہیں ہے اور اس میں دنیا و آخرت کے اسرار پوشی جائیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب کبھی قرآن کا کوئی بید منکشف ہو جاتا ہے اور خوشی سے ہم کام اٹھتے ہیں جھٹکے لگتے ہیں اور بہت ہی بعض افعہ ہاتھ بھی کام پنے لگتا ہے اور پھر لکھنے میں بھی دیخت ہوتی ہے ہاتھ کا کام پنا جسمانی تکلیف سے بھی ہے لیکن ایسے میں جسمانی تکلیف کی بات نہیں ہے بات کچھ اور بن جاتی ہے آپ یقین کریں گے کہ قرآن ماجزات کی ایک کائنات ہے وہ ماجزات خداوندی سے برا ہوا ہے لہذا اس کے ماجزات اس کے بیت اس کے اسرار کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر قرآن کو عبارت سے پڑھنا ثواب ہے عبادت ہے تو معنی سے پڑھنا اس سے زیادہ عبادت ہے اور حکمت کے ساتھ پڑھنا اس سے زیادہ ثواب ہے اور بیدون کے ساتھ پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے انشاءاللہ آپ کسی وقت میں دیکھیں گے کہ آپ کسی باتیں سنتے تھے اور امام کا یہ کیسا علم ہے اور کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس علمی عبادت سے آپ کی بہت زیادہ ترقی ہوگی اور آپ شادمان ہوں گے اب محسوس کریں گے کہ یہاں سے کوئی مخفی دولت لے کے جا رہے ہیں اور آپ بہت ہی شادمان ہوں گے دنیا جہاں میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ امام ایسا علم ان گوشہ نشینوں کو دیتا ہے جو اس کو یاد کرتے ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہیں جو اس کے نام کو لیتے ہیں اور جہاں امام کو نہیں پیچانتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں جہاں امام کو پیچانتے ہیں اور امام کے لئے خرار کرتے ہیں امام سے یاری چاہتے ہیں وہاں بہت کچھ ہے اور سب کچھ ہے اور اب میں اس کے ساتھ گفتگو کو ختم کرتا ہوں شاید کوئی سوال ہو اور اگر سوال نہیں ہے تو کوئی اور گفتگو ہو سکتی ہیں نہیں تو اگر وقت ہو چکا ہے تو پھر اس کے لئے بھی دیکھیں گے اور آئندہ جمعہ کو جو پروگرام ہوگا اس کے بارے میں ہمارے صدر آل اے قدر بتائیں گے کی کیسا پروگرام ہے اور کیا پروگرام ہے شکریہ آلی مدد